لاش کے پیٹ میں موجود انجیر کے بیچ نے وہاں درخت اکا دیا چالیس سال بعد لاش کی شناخت کیسے ہوئی؟ سال انیس سو چوہتر میں یونانی قبر رسیوں اور ترک قبر رسیوں کے درمیان تصادم میں جنگی صورتحال پیدا ہو گئی تھی جس کے خاتمے تک ہزاروں ترک اور یونانی قبر رسیوں لا پتہ ہو گئے تھے دوران تصادم بے شمار افراد قتل بھی کیے گئے جن میں سے کچھ کی لاشیں اب تک لا پتہ ہیں ان میں سے ایک شخص کی لاش کی شناخت حیرت انگیز طور پر کر لی گئی ہے احمد حرجو نامی ایک شخص جسے انیس سو چوہتر میں قتل کر دیا گیا تھا ان کی لاش چالیس سال لا پتہ رہی لیکن ناقابل یقین طور پر ان کے پیٹ میں موجود ایک انجیر کے بیج نے وہاں درخت اگا دیا اور وہی درخت ان کی لاش کو برامت کرنے میں مددگار ثابت ہوا احمد کے پیٹ میں موجود انجیر کے بیج سے اگنے والا درخت جس جگہ پر اگا تھا اس بات نے وہاں کے مقامی لوگوں کو تجسس میں مبتلا کر دیا تھا کیونکہ وہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں ممکن ہی نہیں کہ کبھی کوئی درخت اگایا جا سکے علاقے کے لوگوں نے درخت کی موجودگی پر تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا جس پر انکشاف ہوا کہ یہ درخت لاش کے پیٹ میں موجود بیچ کے باعث ہوگا ہے مزید تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ یہ لاش احمد کی ہے اور اسی دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہاں صرف ایک احمد کی لاش ہی نہیں بلکہ ان کے علاوہ وہاں دو اور لاشے بھی تھی جنہیں احمد کے ساتھ قتل کیا گیا تھا یونانیوں نے احمد سمیت باقی دو افراد کو قتل کرنے کے بعد ایک غار میں پھینک دیا تھا بعد ازاں اس غار کو بارود سے اڑا بھی دیا گیا تھا جس کے سبب غار میں ایک بڑا سراخ ہو گیا اسی سراخ سے غار کے اندر روشنی اور ہوا آتی تھی جس کی مدد سے درخت نے وہاں اکنا شروع کیا احمد کی بہن 87 سالہ منر حرجون نے بتایا کہ وہ ایک گاؤں میں مقیم تھے جہاں کی کول آبادی چار ہزار لوگوں پر مشتمل تھی ان میں آدھے یونانی اور آدھے ترکش تھے کچھ اٹھ سے ساتھ گزارنے کے بعد دونوں کے درمیان اختلافات ہونے لگے جب یہ شدت اختیار کر گئے تو سال 1974 میں زبردست جنگی صورتحال پیدا ہو گئی اسی دوران احمد نے ترکش تنظیم جوائن کر لی منر حرجون نے بتایا کہ اسی سال دس جون کو یونانی ان کے بھائی کو اٹھا کر لے گئے تھے تاہم انہیں معلوم نہ چل سکا کہ وہ احمد کو کہاں لے کر گئے کافی سال وہ اپنے بھائی کی تلاش کرتے رہے لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا آخر انہوں نے بھی حمد ہار کر ان کو ڈھونڈنا چھوڑ دیا منر کا کہنا تھا کہ سال 2011 میں محققین نے انہیں اطلاع دی کہ ان کے بھائی کی لاش مل گئی ہے محققین نے منر کو یہ بھی بتایا کہ ان کی بھائی کی لاش کا پتہ ایک درخت کے ذریعے لگا ہے کیونکہ درخت ان کے پیٹ میں موجود انجیر کے بیچ کے باعث وہاں اگا تھا ورنہ عموماً ایسے پہاڑی علاقوں میں درخت کا ہونا ناممکن ہے احمد کی بہن نے مزید بتایا کہ درخت کی جگہ پر کھدائی کر کے وہاں سے ہڈیوں کی شکل میں لاش کو نکالا گیا ہڈیوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کے بعد اس بات کی تصدیق ہوئی کہ یہ لاش ان کے بھائی کی ہی ہے آخر میں احمد کی بہن نے درخت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا اس انجیر کے درخت کا شکریہ اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں